اسلام علیکم اور آج جو ہے پھر یہ دیکھیں نا یہ بھی بڑا طریقہ ہوتا ہے کسی کو اس کی اوقات یاد کروانا یہ دو دو مہینے کے لیے جو آپ خموش ہو جاتے ہیں نا اگلہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا صحیح اڑ رہا ہوں میں اونچا اڑ رہا ہوں ٹھیک ہے عمران خان تین سال کی کارکت کی پیش کر رہا ہے یہ وہ اس کو اوقات یاد کرائیں کہ تم صفر بٹا صفر ہو بگ زیرو ہو اور یہ آپ یاد دھیانی کیسے کروا سکتے ہیں عوام کے ذریعے جلسوں میں جلسوں میں کروا سکتے ہیں نا ایک جلسہ ہے دیکھیں اسی سے آپ دیکھیں ہمیں بڑے فون آ رہے ہیں کہ سارجی بڑا مزے کا جلسہ ہے اور یہ ہے وہ ہے اور وہاں آپ ان کو ان کی کارکردگی دکھائیں کہ بھئی تم نے تین سال میں کیا 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 ہے کیا کیا نہیں کیا 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 ہے تم نے تین سال میں زیرو یہ بلاول بٹا نے کہا جی خردبین سے بھی میں ان کی کارکردگی دیکھو مجھے نظر نہیں آتی خردبین سے بھی چیزیں چھوٹی چھوٹی کئی دفعہ نظر آ جاتی ہے نا ان کی اتنی بڑی زیرو ہے خیر میں اس وقت جو میرا ٹاپک ہے وہ آج ویسے اتوار ہے اور انتیس اگست ہے اور جلسہ کراچی کے میں نے بتا دیا آپ کو یہ ایسے ایسے ہونے والا ہے تو ابھی تک کی خبریں یہ نہیں آ رہی ہیں کہ نواز شریف کا خطاب ہے کہ نہیں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ خطاب کریں ٹھیک ہے میں نے نون لیگ والوں کو مشورہ دیا تھا کہ تین سال کا وہ ان کا وائٹ پیپر شائع کرو اب کل انہوں نے کہا ہے شباز شریف صاحب نے کہ ہم ان کا وائٹ پیپر شائع کریں گے شباز نہیں وہ بھی مریم اور انگزیب نے اچھا جی آج میں ساری بات مریم نواز کی اوپر کرنا چاہتا ہوں تو یہ بیچ میں زمنی باتیں آ گئی ہیں جلسے کی جلوس کی اس کی کوریج بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے اچھی اچھی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے یہ جلسے جلوس بہت ضروری ہوتے ہیں اچھا جی دو بیان آئے ہیں مریم نواز کے حوالے سے ویسے تو میں آپ کو بتا دوں جو مریم نواز ہے نا وہ ہے نا میں کھٹکتا ہوں دلِ جزدہ میں کانٹے کی طرح کانٹے کی طرح ان کو چوب رہی ہے وہ کانٹے کی طرح ٹھیک ہے تو شباز شریف کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے یہ بات کی ہے اس نے فواد چودری نے کہ جناب تسی دسو توڑا لیڈر کون ہے مریم توڑی لیڈر ہے یا شباز توڑا لیڈر ہے یا نواز توڑا لیڈر ہے اور کہا جی جلسہ کرو یا جلسی کرو سانو کی ٹھیک ہے اور یہ بھی تانہ مارا کہ مولا فضر ارمان پھر ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے بیمار ہو جائیں گے انہوں نے یہ کہتے رہنے لیکن جو مولانا صاحب نے اس دفعہ پروگرام دی ہے نا وہ دیکھیں اس دفعہ ہر چیز کلیئر ہے مولا صاحب سے پیپلز پارٹی کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نو 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 کوسٹن اس کے بارے میں اب پہلے ہوتا تھا ہم دیکھیں گے میٹنگ کریں گے انہوں نے کہا جی کوئی کوسٹن ہی نہیں ہے کلیئر کٹ پالیسی چلنی ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں میری ویڈیو نکال کے دیکھ رہو کہ یہاں پہ تحریک جو کامیاب ہونی ہے نون لیگ پلس مولانا فضل رمان صاحب بس باقی تو چھوٹی نو جماعتیں ایسی ہیں نا جیسے ہماری جسٹس پارٹی ہے ہم ان کو سپورٹ کر گئے ویسی جماعتیں ہیں دو بڑی پارٹی ہیں یہ نون لیگ اور مولانا فضل رمان صاحب یک جان ہو جائیں اور باتیں کریں جیسے مریم نواز کرتی ہے باتیں کریں جیسے نواز شریف کرتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساری سپورٹوں کے باوجود سارے سہاروں کے باوجود ساری امدادوں کے باوجود یہ نیازی کس طرح بھاگتا ہے اشرف غنی کی یاد تازہ ہو جائے گی اشرف غنی کی یاد تازہ ہو جائے گی بشرتے کہ ان کا قبلہ و قعبہ ایسا ہو جیسے نواز شریف اور مریم نواز کا ہے مولانا کو ہم شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے لیکن کیونکہ اکثریتی پارٹی جو ہے جو حکومتی پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے جو مولانا صاحب کی قیادت میں آگے آ رہی ہے مولانا صاحب کوئی بزاتے خود اگر اللہ ان کو بنا دے تو علیہ دباتے وہ وزارت عظمہ کی امیدوار نہیں ہے جبکہ نون لیگ بھی وزارت عظمہ کی امیدوار ہے پیپرز پارٹی بھی ہے تو ان کا کنفلکٹ ہے ان کا کلیش ہے یہ آپس میں ایک جسے کو پھر برداشت نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے سائیڈ تے رکھو انہوں نے سائیڈ تے رکھو ویسے بھی ان کی سو مجبوری ہیں بھئی انہوں نے امریکہ بھی جانا ہوتا ہے سارا کچھ کو ان کو چھوڑو فیلحال ان کو چھوڑو اچھا جی اب یہ فواہ چودری نے کہا جی کہ واضح کرو کہ تمہاری قیادت جو ہے وہ مریم ہے یا نواز ہے تو ان نے کہا جی کہ ہماری شباز شریف نے کل کہہ دیئے کہ ہماری ایک ہی قیادت ہے اور وہ ہے نواز شریف فواہ چودری صاحب تسلیح ہو گئی اچھا جی آج صبح صبح بیٹھے بٹھائے جیسے بندہ خواب میں اٹھتا ہے نہ خواب دیکھتا ہے وہ شباز گل جو ہے عمران خان کا مشیر خاص کہتا ہے جی مریم نواز استیفہ دیں سبحان اللہ پھر کس چیز سے استیفہ دیں نہ وہ ایم این اے نہ ایم پی اے نہ مشیر نہ وزیر نہ وہ مرکز میں نہ صوبے میں نہ وزیر اعظم نہ وزیر اعلا کس چیز کا استیفہ بھئی یہ سوتے سوتے خواب میں اس کو آیا ہے آپ یقین کریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مریم نواز کی قیادت اگر ہو نہ یہ یہ سارے بونے ہیں اس کے مقابلے میں بونے ہیں اسی سے یہ ڈرتے ہیں اسی سے ڈرتے ہیں میں اور کسی کی بات نہیں کہتا پھر وہ اختلافی بات ہو جاتی ہے مریم نواز کی قیادت سے یہ اتنے ڈرتے ہیں کہ ان کو خواب بھی ایسے آتے ہیں جیسے آج شباز گل کو آیا ہے کہتا جی استیفہ دے وہ بھئی کسی استیفہ دے وہ استیفہ تا تسی دیو استیفہ اپنے سیاسی ابو سے مانگو اے خدا میرے ابو سلامت رہے عمران خان سے مانگو جس کی تین سال کی زیرو کارکردگی ہے اور عطاللہ اسے خیلوی کے ساتھ مل کے جشن منا رہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یار ہے آپ کو کوئی وہ نہیں آتی کہ بھی کس چیز کی بندہ اچھا ویسے جائے نا سار بے شرم ہونے میں خوبی ہے یہ بندے کو ویسے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا میں نے کچھ بھی نہیں کیا سارے کہتے ہیں جی مان لیتے ہیں عمران خان کی تقریر سے پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اچھا کہاں کی ہے کوئی چیز نظر تو آئے نا یار کوئی چیز نوکریاں ایک ایک چیز گنوانا شروع کر دیں نوکریاں گھار ملازمتیں مہنگائی یہ ڈالر یہ پیسے خارجہ پلیسی داخلہ پلیسی امن و امان یہ کوئی چیز تو کہیں نظر آنی چاہیے نا وہ کدھر ہے یہ بتا سکتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے ہیں تو پھر وہ ترقی کدھر ہے جی آہ کہتا ہے جی شباز گل کہ جی مریم نواز استیفہ دیں شرم تم کو مگر نہیں آتی اچھا جی اب بات یہ ہے کہ یہ میں نے کہہ دیا ہے یہ پھر نئی پلیننگ کوئی کار رہے ہیں کہ بھئی جب بھی جلسہ یا جلسی ہوتا ہے نا بکور فواد چودری کے جلسی کہہ لیتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کیونکہ یہ سہاروں پہ کھڑے ہیں نا جو ایسے تکوں سے کھڑا ہوتا ہے نا گھار ذرا سی ہوا چلتی ہے بارش ہوتی ہے تو وہ جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہون ساڑھا کی بنے گا بارش تیز ہو گئی تو یار اللہ کی کریں گے وہ تو پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ان کی بساکشیوں کے حکومت کھڑی ہے آپ یقین کریں دھڑام سے گرے گی آپ کو آپ اچانکی سنیں گے کہ عمران خان جناب لندن بھاگ گیا ہے وایا افغانستان یا وایا جدر سے بھی کہہ رہے میں نے تو اس کو نکالا ہے کہ وہ مراز سعید کے ساتھ موٹسیکل پہ بیٹھ کے پیچھے بنی گالا کے پیچھے سے وہ جائے گا بنیر بنیر سے سواد سواد سے آگے افغانستان اور وہاں سے جہاز پہ بیٹھ کے لندن چلا جائے گا میں نے یہ اس کی پلاننگ میں نے اپنے طور پر بنائی ہوئی ہے تو مریم اور نواز جو ہے نا ان کو کھٹکتی ہے اور یہ جان بودھ کے میم سے شین شین سے میم کال یہی سوال تو کیا گیا تھا شباز شریف صاحب سے کہ میم سے شین نکل رہی ہے شین صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی میں حرم شیخ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا لیکن شباز شریف صاحب تکڑے ہو جاؤ فرنٹ پہ آ کے کھیلو ایسے پیچھے کھڑا ہوتا ہے شباز جیسے میں نہیں چھپ کے کھڑا ہوتا ہے ایسے پیچھے کھڑا ہوتا ہے بھئی سامنے آ کے کھڑے ہو آپ سے کوئی اتنا سوال کریں آپ اتنا جواب دیں آپ کے پاس اتنی کارکردگی ہے سارا کچھ ہے آپ چاہتے ہیں مجھ سے کوئی ایک سوال ہوئے دوسرا کوئی نہ کرے گھبرا جاتے ہیں کال بھی میں نے دیکھا تھا کہ آپ لمبے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے بھئی کھل کے کیوں نہیں کھیل رہے ہیں اپنا جھاکہ اتارو آپ سمجھ لو کہ اس وقت آپ ہی نواز شریف ہو کھل کے کھیلو کھل کے تو جناب مریم نواز ان کو کھٹک رہی ہے ان کے اندر اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ جلسے جاری رہنے چاہیے ان کو آئینہ دکھاتے رہنا چاہیے حکومت کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے خدا حافظ